شکریہ جناب چیئرمن آپ نے سنا ہوگا اور پورے ہاؤس کو پتہ ہے کہ رات آٹھ بجے کے قریب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے کافلے پر حملہ ہوا شکریہ کہ مولانا صاحب وہ کافلے میں موجود نہیں تھے گھر پہ تھے لیکن گاڑیاں ان کی تھی لوگ ان کے تھے اور ان پر حملہ ہوا اب یہ دشتگردی اور تقریب کاری ہمارے سامنے تھی اس لیے میں نے الیکشن کمیشن کے پاس جا کے انہوں نے درخواست بھی کی کہ دیکھئے ہم ان حالات میں الیکشن کر رہے ہیں ملک میں امن نہیں ہے آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں خاص طور پر خیبر پختونخواہ میں اور بلوستان کے کچھ علاقوں میں تو امن الیکشن کے لیے ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا ان کو کہ بلوستان کے شمالی علاقے جاتے ہیں خیبر پختونخواہ کے شمالی علاقے جاتے ہیں جنوری فروری میں سردی کے لپیٹ میں ہوتے ہیں تو لہٰذا اس پر سوچا جائے کہ کیا ایسا ممکن ہے اس تمام طرح کے باوجود اگر پھر بھی آپ بزید ہیں ادارے بزید ہیں عدالت بزید ہیں انیکشن سے کوئی فرار نہیں ہے ہم بھی انشاءاللہ بھرپور حصہ لیں گے نئے عظم کے ساتھ نئے جنت کے ساتھ اور اپنے منشور کو لے کر پبلک کے پاس جائیں گے ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کے واقعات جو ہم پر ہوئے ہیں حملے ہوئے ہیں ہم نے برداشت کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحبِ ماضی میں تین خودکش حملے ہوئے گھر پہ حملے ہوئے مجھ پر حملے ہوئے ہمارے قائدین پر حملے ہوئے اور درجنوں کے حساب سے جید علماء شہید کیے گئے حملے اوف تک نہیں کا بات ریکارڈ پر لائے لیکن ٹھیک ہے ہم اپنے نظریہ اور اقریدے پر قائم ہیں اور کوئی طاقت ہمیں اس سے ہٹا نہیں سکتی جب تک ہم زندہ ہیں تو اس حوالے سے پھر چاہیے یہ تھا کہ جب وہ حکومت بتاتی ہے کہ مولانا صاحب آپ کو تھے پچھلے آئیاب میں وزیر داخلہ خود میرے پاس آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ ہے کوئیٹا میں آپ اس کو ملتوی کریں میں نے کہا آپ دو دن بچ گئے تو ہم کیسے ملتوی کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں سے کوٹی فراہم کریں فل پروف سے کوٹی فراہم کریں بہت سارے مولانا صاحب کی مصرفیاتیں شہر کے علاوہ بھی وہ سارے ہم نے منسوخ کیے صرف جلسے تک محدود رکھیں تو جناب چیئرمن یہ صورتحال جمعیت علماء اسلام کے ساتھ چل رہی ہے اور حکومت کو چاہیے تھا کہ جب آپ دہشتگردی یا جو تھٹ آتے ہیں یا جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں آپ ان کا ہلیہ بھی بتاتے ہیں شکل بھی بتاتے ہیں لباس بھی بتاتے ہیں وضاقتہ بھی بتاتے ہیں قد بھی بتاتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر اٹھہرے میں کیوں نہیں لاتے ہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے ہیں یا تو پھر ہاتھ کھڑے کر دیں کہ جی بس ملک دہشتگردی کے حوالے ہیں ہم شوپیس ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا نوٹس لینا چاہیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں باقی تو سارے ماشاءاللہ بڑے اکل مند اور دانش مند ہیں ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں کہ اپنی حفاظت کرو کیسے کرے آپ مجھے خود انہوں نے بتائے کہ آپ کو بھی تھیٹھ میں نے آپ نے مہربانی کی آپ نے وزیراعظم کو خط لکھا کیبنٹ ڈویین کو خط لکھا آج تک یعنی تین مہینے گزر گئے آج تک ان کا جواب نہیں آیا کہ ہم آپ کو بلوڈ پروف گاڑی دے سکتے ہیں یا نہیں بلکہ ایک لیٹر میں تو یہ کہا کہ آپ کو علاو نہیں ہے اب میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے علاو نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں کہتے ہیں ہم آپ کو وہ دے دیں گے اجازہ نہ نہ دے دیں گے آپ بلوڈ پروف گاڑی خریدیں اب جناب چیرمن آپ تو میرے بھائیے ساتھی ہیں اب یہ آٹھ دس کروڑ بلوڈ پروف گاڑی میں کیسے خرید سکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بس دہشتگردوں کے حوالے ہوں حکومت نے جواب دی دیا کہ آپ کا پاس کچھ ہے تو یہ حملہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے دوسری گزارش اس زمین میں آپ کے خدمت میں کہ بالاچ ولوچ ٹھیک ہے ان کی رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے ان کی پالیسیو سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے دھرنے میں بیٹھے لوگ ان کی باتوں سے ان کی پالیسیو سے اختلاف کر سکتا ہے لیکن جناب چیئرمن ان کے مطالبات تو بڑے معصومات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے جو چھ سال چار سال دس سال سے غائب ہیں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کی منگنیاں ہوئی شادی اور دولن بیٹھی ہوئے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے تو یہ جو ان کا متعاربہ ہے کہ ہمیں کوئی اتمنان دلایا جائے کہ ہمارے یہ پیارے جو اٹھا کے غائب کیے گئے ہیں وہ کب رہا ہوں گے کب سامنے آئیں گے کسی کا جرم ہے کسی نے کسی کو قتل کیا ہے فورسز پر حملہ کیا ہے بالکل اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اس کو جیل میں دیا جائے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے اگر کسی موڑ پر بھی یہ ثابت ہو کہ یہ مجرم ہے کسی قتل میں ملوث ہے تو ہاں مات کھڑے کر دیتے ہیں مجرم کی کوئی سفارج نہیں کر رہا لیکن وہ لوگ جو کسی نسبت کی منیات پر اٹھا کے لے گئے ہیں اور آج تک وہ غائب ہے اور یہ خواتین بچیاں بڑی شرمناک ہے بات ہے جناب چیئرمن کہ جس ظلم اور جبر اور زیادتی کے ساتھ خواتین کو گھسیٹا گیا بے پردہ کیا گیا تھانوں میں پہنچایا گیا جیل میں پہنچایا گیا جناب چیئرمن یہ مطلب کیا ہے یہ یعنی امدن امدن بلوستان کے عوام کو بغاوت پر اکسا جا رہا ہے امدن ظاہر ہے کہ ان خواتین کا بھی کسی قوم سے تعلق ہوگا کسی صوبے سے تعلق ہوگا اور یہ سارا ماجرہ جو انہوں نے دیکھا ان کے سامنے آیا اور ردعمل بھی آیا بلوستان میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران اور ظلہ انتظامی اسلامباد اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایسے اخدامات کس کے کہنے پر اٹھایا جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مطالبات انتہائی آئین کے دائرے میں نہ انہوں نے کوئی آئین توڑا نہ انہوں نے کوئی سڑک بند کی بالکل ایک آئینی جو اختیار تھا ان کا اس اختیار کے روشنی میں وہ کام کر رہے تھے جلسہ کر رہے تھے مظاہرہ کر رہے تھے مارچ کر رہے تھے ان کو اس طرح رد عمل پہ اکسانا بھڑکانا یہ کہاں کی دانشمندی ہے جنبی شہر میں تو اس حوالے سے جیسے کہا گیا کہ با اختیار کوئی کمیٹی ہو جو ان کے مطالبات کو بغور ان کا مطالبات کا جائزہ لے جو بھی ان کی گفت ہوئے دیکھیں جہاں تک آرمی کی بات ہے جہاں تک سیکورٹی اداروں کی بات ہے ان کی اپنی پالیسی ہے جو بھی وہ کہتے ہیں ان باتوں سے ہمارا کوئی اتفاق نہیں ہے ہماری بات صرف اس حد تک ہے کہ اس ظلم اور جبر کا تدارک کیسے ہو اور ایک منفی سوچ جو بلوستان میں پایا جاتا ہے اس منفی سوچ کو مصبت کے دائرے میں کیسے لائے جائے اس پر بھی کوئی محنت ہونی چاہیے کوئی کوشش ہونی چاہیے خواتین ہیں بچے ہیں شیرخوار بچے ہیں گادر سے چلے ہیں تربس سے چلے ہیں ہزاروں کلو میٹر یہاں پہنچے ہیں کوئی خوشی سے نہیں ہے بلوش خواتین کا نکلنا اس طرح مظاہرے کرنا آپ جانتے ہیں ہماری کلچر کو ہمارے معاشرے کو بہت شکریہ جائے تینکیو اکبر خواجہ صاحب فارمر سینیٹر م ملتا ہے